بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف دے عمل سے گزرنا پڑتا ہے مگر کوئی ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے اور اس کے علاج کے لیے کوئی دوسرا ڈاکٹر موجود نہ ہو تو پھر اس کو اپنا علاج خود ہی کرنا پڑتا ہے اور اپنے لیے عدویات خود تجویز کرنی پڑتی ہیں ناظرین علاج تک تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے مگر کسی ڈاکٹر نے اپنا آپریشن خود کیا ہو آپ کو ہماری یہ بات یقیناً ناقابل یقین لگے گی مگر یہ ایک حقیقت ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سرجن کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی کامیاب سرجری خود کر کے اپنی جان بچائی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info at adil سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بلعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین یہ واقعہ سال انیس سو ساٹھ کا ہے جب روس نے اپنی ایک بارہ رکنی ٹیم بریعظم انٹارکٹیکہ کے سخت ترین موسمی حالات میں بھیجی اور اس ٹیم کا مقصد انٹارکٹیکہ میں ایک بیس کیمپ کو قائم کرنا تھا اور اس حوالے سے تحقیقات کرنی تھی بریعظم انٹارکٹیکہ کا کتب جنوبی میں واقع دنیا کا سر ترین خوشک ترین اور ہوادار ترین بریعظم ہے جو اٹھانوے فیصد برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ و مستقل زندگی نہیں گزار سکتا ناظرین ڈاکٹرز کی ٹیم کا یہ ایک سالہ ٹرپ تھا جس کے لیے انہوں نے تین سو دن تک بیری جاز پر سفر کر کے اور وہاں پہنچ کر ان کو واپس لینے کے لیے ایک سال سے پہلے کسی ٹیم کی آمد ممکن نہ تھی ناظرین اس ٹیم کا ایک رکن ڈاکٹر لیونڈ روگوزو بھی تھا جس کو بطورے ڈاکٹر اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا ستائیس سالہ ڈاکٹر کو ابتدا میں انٹارکٹیکہ کے سخت ترین موسمی حالات کے سبب سستی اور تھکن کی شکایت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ وقت کے ساتھ پیٹ کے دائیں جانب شدید درد اور الٹی میں تبدیل ہو گیا انتیس اپریل انیس سو اکسٹھ کی صبح درد کی شدت اور ظاہری علامات سے ڈاکٹر لیونڈ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی یہ ساری علامات در حقیقت اپینڈکس کے درد کی نشاندہی کر رہی ہیں جس کا علاج سرجری کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ناظرین یہ انتہائی گمبیر صورتحال تھی اور ریسرچ ٹیم کی جان بچانے کے لیے بھیجے گئے ڈاکٹر کو خود جان کے لالے پڑ گئے تھے کیونکہ اپینڈکس کی فوری سرجری نہ کی جاتی اور اپینڈکس پھٹنے کے باعث اس کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا جس کے بعد ڈاکٹر کی موت یقینی تھی ناظرین برعظم انٹارکٹیکہ کے ویرانے میں کوئی ہسپٹل بھی موجود نہ تھا دوسرا ممالک کے انٹارکٹیک ریسرچ سٹیشنوں کے پاس تیارہ دستیاب بھی نہیں تھا تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ شدید برفانی توفان کے باعث ہوائی جہاز کو کسی بھی صورت لینڈ کرنا مشکل تھا ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اپینڈکس انسانی جسم میں بڑی آنچ سے جڑی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کی لمبائی دو سے تین انچ تک ہوتی ہے اور ماہرین طب کے مطابق اپینڈکس ایک سٹور روم کا کام کرتی ہے اور اس میں اچھے جراسیم محفوظ رہتے ہیں جو بیمار کرنے والے جراسیموں کا مقابلہ کرتے ہیں ناظرین ڈاکٹر لیونڈ کا کیس انتہائی پیچیدہ تھا کیونکہ سوال یہ تھا کہ یہ سرجری کون کرے گا کیونکہ بارہ افراد کی اس ٹیم میں لیونڈ ہی واحد ڈاکٹر تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے اس موقع پر لیونڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور جسے آج بھی میڈیکل سائنس ایک موجزہ تصور کرتی ہے ناظرین ڈاکٹر لیونڈ نے اپنے ٹیم میں سے دو افراد کو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر منتخب کیا اور اپنا آپریشن خود کرنے کا فیصلہ کیا جو یقیناً ایک مشکل اور انتہائی ناممکن کام تھا ڈاکٹر لیونڈ نے انتہائی قدم اٹھایا اور اپنے سامنے آئینہ لگایا تاکہ وہ سرجری کو کرتے ہوئے دیکھ سکے اور اپنا آپریشن خود کرنا شروع کر دیا ناظرین عام طور پر کسی بھی سرجری سے قبل مکمل بہوشی کی جاتی ہے مگر جب مریض نے خود ہی اپنا آپریشن کرنا ہو تو پھر مکمل بہوشی ممکن نہیں ہوتی اسی وجہ سے لیونڈ نے صرف سرجری کی جگہ کو سن کیا بہتر اسی کو سمجھا کہ صرف وہ جگہ سن کی جائے جہاں پر اپینڈکس ہے اور اس جگہ پر سن کرنے والا انجیکشن لگا کر پہلے تو پیٹ کو کٹا اور اس کے بعد نچلی تی بھی کٹ لی جس کی وجہ سے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی اور ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا ناظرین اس کے بعد آئینے میں اکس دیکھ کر آپریشن کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ دائیں اور بائیں کے فرق کا تھا اس کے ساتھ ساتھ شدید درد کے سبب لیونڈ کو بار بار آپریشن روک کر آرام کرنا پڑتا تھا اس کے اسسسٹنٹ اس کو اوزار پہنچا رہے تھے اور اس کے ساتھ لائٹ کا بھی انتظام کر رہے تھے ناظرین کچھ دیر کے بعد سب سے اہم مرحلہ آنتوں میں سے اپینڈیکس کے متاثرہ حصے کو نکال کر اس کو الہدہ کرنا تھا جب وہ آپریشن کے آخری اور مشکل ترین حصے میں پہنچا تو وہ تقریباً ہوش کھو بیٹھا اسے خوف ہونے لگا کہ وہ آخری رکاوٹ میں ناکام ہو جائے گا مگر وہ کامیاب ہو گیا جب ڈاکٹر نے اس حصے کو نکالا تو اس کی نچلی تیہ تقریباً سیاہ ہو چکی تھی اور کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھی مگر ڈاکٹر لیونڈ کے درست وقت پر درست اور انتہائی مشکل فیصلے نے اس کی جان بچا لی یہ تاریخ میں انتہائی حیرت انگیز فیصلہ تھا ناظرین اس کے بعد اپنے اسسٹنٹ کی مدد سے ڈاکٹر لیونڈ روگوزو نے ٹانکے لگائے اور یہ مرحلہ بھی کم دشوار نہ تھا مگر اس کو بھی کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر لیونڈ کامیاب آپریشن کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح دو گھنٹوں کے بعد آپریشن مکمل ہوا مگر تاریخ رقم ہو گئی اور میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ بات امر ہو گئی اور اس کے بروقت فیصلے نے اسے زندگی جینے کا ایک سنہری موقع دیا اور وہ موت کے دروازے پر دستک دے کر خود اپنے فیصلے سے واپس آیا ناظرین ڈاکٹر لیونڈ روگوزو اکتوبر 1962 کو بریازم انٹار کٹیکا کے اس ایک سالہ مشن سے واپس آیا اور ایک ہسپٹل میں بطور ایم ڈی کے کام کرتا رہا ستمبر 1966 میں اس نے غزائی نالی کے کینسر کے علاج کے لیے غزائی نالی کی تحقیق کے عنوان سے ایک مقالہ بھی شائع کیا بعد میں اس نے لیننگراد کے مختلف ہسپٹلز میں بطور ڈاکٹر کام کیا 1986 سے 2000 تک انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ ریسرچ انسٹیوٹ برائے ٹی بی کے شعبہ سرجری کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی ڈاکٹر لیونڈ سال 2000 میں 66 سال کی عمر میں روس کے سینٹ پیٹرز برگ میں پھپڑوں کے کینسر کے باعث انتقال کر گئے ناظرین ڈاکٹر لیونڈ کے اس واقعہ کے بعد میڈیکل سائنس نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی ایک سالہ مہم پر جانے والی ٹیم کا اپینڈیکس پہلے ہی نکال دیا جائے اور اب خلائی مشن چاند یا مریخ پر جانے والے خلابازوں کا اپینڈیکس کا آپریشن پہلے ہی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ناگہانی مسئبت سے بچ سکیں ناظرین ڈاکٹر لیونڈ عظم و حمد کی ایک مثال ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا اگر وہ خود ہار تسلیم نہ کر لے اگر آپ کو بظاہر مایوس کن صورتحال کا سامنا ہو اور تمام حقائق آپ کے خلاف ہوں تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اپنے آپ پر یقین کریں اور اپنی زندگی کے لیے حالات کا جوہ مردی سے مقابلہ کریں یقینی طور پر جیت آپ کا مقدر ہوگی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو